اگلی بات سنیئے جب یہ آیت اتر آئی تو آقا علیہ السلام کا چھے ماہ تک یہ معمول رہا کب تک؟ بولیئے چھے ماہ تک معمول رہا جب نماز فجر کے لیے گل سے نکلتے تو باب فاطمہ اور باب علی المرتضی کے آگئے آئے اور اتر جا کر آواز دیتے ان کو چھے ماہ تک آقا علیہ السلام کہتے ہیں یا اہل البیت نماز کیلئے چلو جب آیت اتری اہل البیت کی اور آیت تطہیر چھے ماہ تک میرے آقا ان کے دروازے پر ان کے اہل بیت ہونے کا نعرہ لگاتے رہے آباز بلند کرتے رہے تاکہ کسی کو شک و شباہ نہ رہے کہ مصطفیٰ علی سے کتنا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ فاطمہ سے کتنا پیار کرتے ہیں مصطفیٰ حسن اور حسین سے کتنا پیار کرتے ہیں ان کے دروازے پر اہل البیت کا نعرہ بلند کرتے رہے انہ سے بن مالک روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں چھے ماہ تک تاجدار کائنات باب فاطمہ پر جا کر دروازہ فاطمہ تزارہ پر آواز دیتے رہے اے اہل البیت نماز کا وقت ہو گیا اہل البیت کہہ کے جگاتے تاکہ قیامت کا امت کے ہر فرد کو میرے مصطفیٰ کی آواز اس کے کانوں میں گونجے یہ میری اہل البیت ہے یہ میری اہل البیت ہے جب رشتے تعلق قائم کرنا تو اس کا خیال رکھ کے قائم کرنا کہ کدھر جا رہے ہو اور کدھر نہیں جا رہے ہو واضح کر دیا ان حدیث سیعہ سے کہ مولا علی المرتضی کو کس طرح آقا نے کملی کے اندر داخل کر کے اس قرآنی آیت کا مورد قرار دیا اہل البیت